طالبوں اور نہروں کی ایفٹی ایل اور بفر زون میں غیر مجاز تعمیرات کی نشاندہ ہی اور ان کو منہدم کرنے کے لیے سرگرمہ ہیدربار ڈیزاسٹر ریسپونس اینٹ اسٹس مونیٹرنگ اینڈ پروٹیکشن ہائیڈرہ نے تقریباً دو ہفتوں کی خاموشی کے بعد اتوار کو دوبارہ اپنی سرگرمی میں تیزی پیدا کرتے ہوئے انہدامی کاروائی شروع کر دی اس اداری نے شہر ادرباد کے کوکٹ پلی کے علاقے میں اپنا آپریشن شروع کیا کوکٹ پلی نلہ چیرو تالاب کے ایفٹی ایل حدود میں غیر مجاز تعمیرات کو منہدم کر دیا گیا پولیس کے بھاری بندوبست کے دوران ہائیڈرہ کی ٹیموں نے یہ انہدامی کاروائی انجام دی اس موقع پر مقامی افراد نے مضاہمت کرتے ہوئے ہائیڈرہ کی ٹیموں کو اس کاروائی سے روکنے کی ناکام کوشش کی نلہ چیرو تالاب کا رغبہ ستاوی سے کر ہے سات اکر پر غیر مجاز خبزے کرتے ہوئے امارت کی تعمیر عمل میں لائی گئی ہیں بفر زون میں پچیس اپارٹمنٹس اور امارتیں تعمیر کی گئیں ہائیڈرہ حکام نے پہلے ہی ان امارتوں میں رہنے والوں کو نوٹیس جاری کی ہیں سنگاریٹی زلے کی امینپور اور کرشنا ریڈی پیٹ میں بھی ہائیڈرہ کے انہدام کا کام شتیزی سے جاری ہیں انہدام کا کام پولیس کی بھاری تعداد کی موجودگی کے درمیان انجام دیا گیا زلے کی امینپور منڈل کے مختلف علاقوں میں سرکاری عراضی پر تعمیر شدہ امارتوں کا مہینہ کیا گیا اور ریڈاروں نے کشتہ ریڈی پیٹ میں سرکاری عراضی پر تعمیر کی گئیں تین امارتوں کا مہینہ کیا روینیو عملے کو مکمل سروے کرنے اور حدود کا تائین کرنے کا مشورہ دیا گیا بارزہ پٹیل گڑا میں سروے نمبر بارہ میں مکانات بڑے اپارٹمنٹس کا جائزہ لیا گیا تعلاب کے علاقے ایف ٹی ایل اور بفر زون کی حدود کی نشاندہ ہی کی گئیں آگلے دین کی صبح مہینے کے بعد آپریشن شروع کر دیا گیا